السلام علیکم نہیں تکوڑی مرز ہی رگال لے لم اور پانس مرز دے دی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ صاحب خرید سے ہوں گے فیٹ پارٹ ہوں گے تو آج ہم موجود ہیں فروغ کے گھر میں آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں یہ ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کام کرتا ہے یہ اس کا موٹر سیکل کھڑا ہے اور یہ بچارہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابھی سے کام اس نے سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ آج گاؤں میں جا رہا ہے تو اپنے سامان پیک کر رہا ہے سامان کی پیکنگ ہو رہی ہے اور آج ہم جا رہے ہیں گاؤں میں کیونکہ ان کے گاؤں میں آج ایک بہت بڑا میلہ ہے جہاں پر کافی لوگ ہیں ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا ہے ہم بھی جا رہے ہیں تو آج کی روٹی پر روک کے ہاں ہوگی کس نے انوائٹ کیا ہے آپ کے ابو نے میرے ابو نے یہ آپ نے درام دھولی ہے یہ اس نے وائ فائی لگوایا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بوری حالت ہے اس کی کوئی صفائی نہیں جالے دیکھیں لگے ہوئے ہیں جیسے بھوت بنگلہ ہوتا ہے اس طرح کا یہ دیکھیں کوئی صفائی صفائی نہیں پتہ نہیں یہ رہتے کیسے ہیں نیچے سے فرش چیک کریں جہاں پر کتہ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی آپ نے دو ملا کر بیٹھتا ہے صفائی کر کے بیٹھتا ہے یہ انسان ہے یہ انسان کلانے کے لائق ہے میں پین نصیرو دین دیئی اچھا یہ کتابیں پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا یہ غز نہیں پڑھتا یہ حالہ چیک کریں بڑا جو ہے نا افسوس ہو رہا ہے ان کی میں آپ کو کچھن چیک کرواتا ہوں یہ کچھن ہے یہ کچھ اچھی صاف ستری لاغ رہی ہے یہ شکر ہے بھائی کھانے پیننگ کی جو ہے یہاں پر چیزیں وہ ان کا صفائی کا انہوں نے کیا رکھا برطن تلے ہوئے ہیں بک کی دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی گیس دھوئے کے لیے یہ بنی ہوئی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے فریزر میں چیک کرتے ہیں فریزر دیکھیں فریزر میں بھی جالے لگے ہوئے ہیں فریزر میں بھی جالے یہ دیکھیں یہ شہر میں آ کر جو ہے نا وہ سٹیڈی کر رہے ہیں سٹوڈینٹ ہیں بی ایس کے سٹوڈینٹ ہیں اور ان کا رہنے سینے کا انداز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فریزر ایک اور ہے یہ کچھ شاید یہ ہی استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ سالن وغیرہ پڑا ہے اور یہ کچھ سنگل چھوٹی سی فریزر نے لے لی ہوئی ہے کس لوگ بھیل ہے آپ کا سولہ سو سولہ سو ان کا بھیل ہے سولہ سو سولہ سو ریکھیں ریزر کا کیا حال انہوں نے کیا ہوا ہے اوت مجوز کا یہ ریکھیں کیسے ریزر پڑا ہے روٹیاں ضائع ہوئی ہیں قدر ہی نہیں ان لوگوں کو ریزر کی یہ پھینک دیئے ہیں اسے نایدہ یہ ابھی تک کوئی پھرانا پیٹی سیل لگا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اچھا 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 فروغ نے اپنا بیل جمع کروانا تھا دس منٹ رہتے تھے اچھا 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 ذریب ہدا چھل چلا سے خی insulting بیل جمع کروان اچھا جائلری تو ابھی تو ہم جائے ہیں سیٹی میں ہیں ابھی سیٹی سے نہیں نکلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چور الحمدللہ بار بار میں زندہ بار سمجھنے ہو باہو باہو کمائیا کھا بلی ہے کھا بلی ہے ہم جائے ہیں یہ پام ویلا فیز دو میں ہم جا رہے ہیں رستے میں یہ پڑتا ہے ہمارے گاؤں کی تو ہم جا رہے ہیں بھڑا سا ویسٹ کر لیں یہاں پر لوگوں کو ویزٹ کرانے کے لئے ہم خود ویزٹ کرنے پر مجبور ہو رہا ہے اس کا مین جو ہے بورڈ ہے دروازہ یہاں پر شیطہ مورک ہوتا تھا یہاں پر وہ نظر نہیں آرہا ترندے وغیر ہوتے تھے یہاں پاک رہے ہیں اس میں درد دو что اسلام Terre اگرے والی بڑھین اور ہماروں کو ڈیاویانس شوئر ہو گیا ب کوئی نہیں فرمال بڑھین جب سے چھے گئے نیانہ کرکتی ہے رب سے مہنگائی disturbed پار کر Pale daleی ہماری صورتہ ہی نہیں ہے ہماری صورتہ دے کے اگلے کہتے ہیں انٹر نہیں ہوتا نہیں ٹکٹہ ہے یہاں پاس تو ہم خریمے چاہتے ہیں کہ کام خریمے ہو جائے ہوتا تھا میں سمجھے تھا ابھی ہو گا وہ شدر موران فورچنیٹ نہیں ہے تو یہ آپ تو اللو ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں پٹرول ڈالوانے دیوہ ٹول پلازہ دینا ہے ہم نے ٹول پلازہ نہیں دینا آپ کی بازورتی کو دیکھتے ہوں انہوں نے ٹول پلازہ ماپ کر دیا پرک ہم جا رہے ہیں ٹول پلازہ پلازہ ہم نے پرک میں دیا ہمیں پرک میں ہم جا رہے ہیں پارکیں ادھر دیکھو ادھر یہ مین گیٹ میں ہم داخل ہو رہے ہیں کافی لوگ آئی پارک میں آئے ہوئے ہیں لشکارہ لوگ پرچی بھی یاد نہیں رہی بیکار یار پتہ نہیں پرچی بھی بیکار جاتا ہے تو میں آکھا پرچی کی دیکھیں ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم ٹھیک ہو یہ ان کا روم اس میں ہم اپنا سمان رکھ رہے ہیں یہ میں سپیشل اجازت دیکھیں کیسی عزت ہو رہی ہے ہماری ہواپ ہی ہو رہی ہے جلی آجائے پاپاہ لکھو رہی ہو ساتھ نے الزام آجائے تو تشکل ہوئی چور لگنا بہت ہی خوبصورت جانگ کا خوبصورت ترین فارک ہے لکھو لکھو ہاں باقی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں لما لما آپ کے ساتھ لیکن تیرے آنے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے جنگا رہا ہوں یہ سکتے ہیں جنگا رہا ہوں یہ سکتے ہیں غریق ژ۔ ژ۔ ډ۔ ژ۔ 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 موسیقی اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں اس پنجرے میں کافی مور نظر آ رہے ہیں کافی بڑا پنجرہ یہ تنی دھو یہ سامنے بلکل مور ہے بچپن میں یہ آمن کے مور کہ جو پانک ہیں وہ کتابوں میں رکھتے تھے اور چینی ڈالتے تھے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے یہ پنجرہ بلکل خالی ہے خالی پڑا ہے وہ سامنے ہم سے تھوڑا سا دور ہیں ہم تھوڑے زوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے یہ دو ہیں دو باقی ایک ہی در باہر کھڑا ہے نیل گائے نیل گائے کی قصوصیات ایک ڈھلوان والی کامارے گردن جس میں گلے پر سفید دبے ہوتے ہیں گردن کے ساتھ بالوں کا چھوٹا سائی سائی گوٹھلی میں ختم ہوتا ہے یہ اس کا لیکھا ہوا ہے نیل گائے بلو بل بلو بل اس کا نام ہے ایک بلو بل ادھر کھڑا ہے یہ ہے بوہڑ کا درخت بوہڑ بوہڑ یہ اس کا بھی لکھا ہونا رنگ رنگ کیا لکھا ہوا ہے رنگ نیکڈ فیزینٹ کیا نام ہے اس کا رنگ نیکڈ فیزینٹ کھلے مدانوں اور گاس بڑے علاقوں کی کنارے پر چلتے ہیں نار میں چمکدار ایک سرخ چیرہ اور ایک سفید کلرز ہوتا ہے بوری مادہ اپنے کھیت کے مسکن کے ساتھ گول مل جاتی ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہ جو ہیں ان کا نام بڑا مشکل ہے رنگ نیکڈ فیزینٹ یہ ایک اس سائیڈ پر ہے پرندہ کدھر بھاگ رہا ہے کچھ نہیں کہتے تم کو یہ ایک پرندہ ہے تصریح کے نیچے بیٹھو آپ کی پکچر بناو اس کے نیچے آفی دے رہے آج نماز پاڑھ لے نماز دا کرنے کے لیے ساتھ چھوٹی سے خوبصورت سے مسجد ہے تو ملتے ہیں نماز کے بعد تو مسجد پہ ہم نے اثر کی نماز دا کر لی ہے اب ہم جا رہے ہیں واپس تو فروق جو ہے وہ ایڈیٹنگ میں مصروف ہے چلا آجا چلے کہ ہاں سے اپنا سمان اٹھاتے ہیں جلدی آیا لیٹ ہو رہی ہے انکل جی اپنا سمان چندے پہے ہیں سمان چل مسافرہ اس دنیا بائی 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 اب کیا کھلا رہے ہیں آگے کوئی ہوتل ہے فاسٹ فوڈ بھالی بھالی فاسٹ فوڈ بھالی فاسٹ فوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ جو ہے حالت کارن ہے آج کچھ نہیں ہوتا ایک دن سو کچھ نہیں ہے یہ ہے جنگ کا سب سے بڑا اور مشہور کالیج چناب کالیج جنگ یہ گلز کمپس ہے اور اگلا جو ہے وہ بوائز کمپس ہے فی میل علیدہ ہے اور میل علیدہ ہے تو یہ اس کی بانڈری وال ہے چناب کالیج جنگ یہ نین گیٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ ایم سی بی بینک بہت پیارا اور خوبصورت روڈ اور ہم اپنے گاؤں کی طرف گمزن ہیں پروک اور میں کشتبار شام کافی خوبصورت محول یہ جنگ یونیورسٹی ہے یہ ہمارے دلہ جنگ بھی نئی اور پہلی یونیورسٹی ہے یہ اس کا مینگ دے گا ہے اور اس کے ساتھ بلکل یہ خالی پلاٹ ہے ساتھ ہی یہ ٹیپٹا ٹیکنیکل کالیج ہے گورنمنٹ کالیج ہے یہ بلکل ساتھ ساتھ یہ ہیں وہی تعلیمی ذارے بنے ہوئے ہیں یہ باہر سے آپ کو اس کا مینگ دے گی جی سی ٹی اور ساتھ ہی بلکل اس کے جو ہے بانڈیوال کے یہ ہے یونیورسٹی آف ویٹرنی اینیمل سائنسل جنگ یہ یونیورسٹی کا جو گیٹ ہے ویٹرنی یونیورسٹی یہ بلکل ساتھ تین چار تعلیمی ذارے ہیں ہمارے گاؤں ہمارے شہر میں ٹھیک ہے اوک کے بھائے تو گاؤں میں میں پہنچ چکا ہوں یہ قائٹ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ویلوگ میں تو یہاں پر کرتے ہیں ویلوگ کو اینڈ کال وہ مہلے کی ویڈیو بنائیں گے تو آپ نے ویلوگ اغلا میس نہیں کرنا اس کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہو نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ